بڑی معصومیت سے سادگی سے بات کرتا ہے میرا کردار جب بھی زندگی سے بات کرتا ہے بتایا کسی نے مجھے کہ وہ بڑی جلد ہی سوک جائے گی تب سے میرا من گھنٹوں ندھی سے بات کرتا ہے نمستے آداب قلدیپک نام ہے میرا اور کس سے کہانیاں سناتا ہوں آج کا قصہ ہم سنیں گے دلی کے رشب کا جسے برسوں بیت گیا ہے جو اپنے گھر نہیں گیا ہے کیا ہے یہ قصہ آئیے دیکھتے ہیں صبح کے چھے بچ رہے تھے آنکھیں ملتے ہوئے رشب نے آلام کلوک کو بند کیا اور کٹل میں چائے بنانے کیلئے رکھتی وہ سوچ ہی رہا تھا کی برکفرسٹ میں کیا بناؤں جب اسے کچھ نہیں سوچا تو وہ بسکٹس اور چاہ لے کر اپنے ٹیبل پر بیٹھ گیا ایک ہاتھ میں اکبار لے لیا اور دوسرے ہاتھ میں موبائل فون لے کر اپنے آفیس کے میل ٹٹون لے لگا پچھلے کچھ سالوں سے یہی عادت بن گئی تھی اس کی یہاں رشب اپنے گھر سے دور دلی میں ایک اچار کمپنی میں ہیڈ کے پوزیشن پر کام کرتا ہے ایک اچھی پوزیشن ردبہ نام شہرت اپنی محنت اور لگن سے رشب نے بہت کم سمیں میں حاصل کر لیا تھا لیکن ان سب آپا دھاپی کے بیچ شاید وہ کچھ چھوڑ بھی رہا تھا خولی دیوالی نا جانے کتنے تہوار پر ماں کا فون آ کر گیا لیکن رشب کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا کہتا بات میں کبھی چلا آنگا وہ اپنے موبائل سکرین پر سوائپ ہی کر رہا تھا تبھی اس کی ایک میل کو دیکھ کر آنکھیں شمک اٹھی ہاں میل آفیس کا تو نہیں تھا میل رشب کے کالیس سے تھا وہاں ان کے ایک سٹوڈنٹس کا کوئی سمارو رکھا تھا وہاں رشب کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا رشب بہت خوش ہوا اور اس بار اس کا من کوئی بہانہ بنانے کے لیے مان نہیں رہا تھا چائے پیتے پیتے رشب کچھ سال پیچھے چلا گیا تھا اپنے کالیج کے دنوں میں کتنے خوبصورت دن تھے نا وہ ان کے کالیج کا ایک سب سے فیمس لڑکا جس کا نام روہد تھا وہ مانو کالیج کا چاکلیٹ بوئی تھا اس کے ہر بات کوئی نہ کوئی تکیا کلام سے شروع ہوتی کبھی کبھی کوئی شیئر سنا دیتا یا کبھی کوئی نظم ایسا ہی تھا روہد ہر لڑکی بس روہد سے بات کرنا چاہتے تھے ہاں رشب ان کی اس سمیں میں سب سے زیادہ جلیسی کسی سے ہوتی ہوگی تو وہ روہد ہی تھا رشب کی بھی دوستوں تھیں لیکن اتنی زیادہ نہیں جتنی جتنی روہد کی تھی ہاں ایسا ہی تھا اور وہ موٹا پہلوان بنتی سب پہ دادا گری کرتا گھومتا یا پھر رشب کی ایک دوست شیفالی تھی جو بس پڑھائی کے لیے رشب سے بات کرتی مزیدار دین تھے لیکن رشب کو تب ہی یاد آیا کہ اسے جلد سے جلد آفیس بھی پہنچنا ہے اس نے سوچا کہ میں آج ہی میل ڈال دوں گا لیف کی لیے اور دو تین دن میں نکل جاؤں گا رشب آفیس پہنچا آفیس پہنچ کر اس نے فڈ فڈ میل ڈال دیا اس کو چھٹی مل نہیں تھی کیونکہ پچھلے دو سالوں سے رشب نے ایک بھی چھٹی نہیں لی تھی آج رشب بہت خوش تھا کیونکہ کئی دنوں بعد وہ اپنے گھر جو جانے والا تھا برسوں بیٹ گئے تھے اسے اپنے ماں کے ہاتھ کی مٹھائیاں کھاتے ہوئے خاص کر کے اس کی پسندیدہ چیز مون ڈال کا حلوہ اس نے جلدی جلدی اپنی دو دن بعد کی فلائٹ کی ٹکٹ بک کر لی اور پھر کام میں کھو گیا آخر کار وہ سمیں آ گیا جب اسے اپنے گھر جانا تھا رشب پورے سفر بھر بس یہی سوچتا رہا کیا ساتھ والے دوست بدل گئے ہوں گے کیا کیسے دیکھتے ہوں گے آپ وہ خاص کر کے روہد کیا وہ کوئی فیمس ایکٹر بن گیا ہوگا پتہ نہیں میرا محلہ کیسا ہوگا بدل گیا ہوگا شاید برسوں جو بیٹ گئے تھے اسے دلی آئے ہوئے وہ ائرپورٹ پہنچا باؤ جی ریسیف کرنے چلے آئے تھے ارے رشب بیٹا سبح سے تیری ماں انتظار سے پاگل ہوئے جا رہی ہے جلدی چلو رشب اور باؤ جی گھر پہنچے اس نے دیکھا اپنا محلہ بلکل بھی تو نہیں بدلا تھا ویسا ہی تھا وہ نکڑ والی کرانے کی دکان یا پھر سروی چاچی کا گھر آج بھی محلے میں وہی آوازیں تھی دلی جیسا شاند شاند بلکل نہیں تھا ماں نے بہت اچھے سے سوگت کیا بیٹے کا کیونکہ کئی دینوں بعد بیٹا گھر جو آیا تھا نا جانے کتنے سارے پکوان تھے کھانے میں پیاج کی کچوری گھیور کی ربڑی اور بہت سارے باؤ جی نے باتوں باتوں میں کہا بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو اچھا گھنسا کھمانے بھی لگے ہو شادی وادی کے بارے میں کچھ سوچا ہے کی نہیں ارے باؤ جی آپ مجھے کہا ان سب باتوں میں فضانے جا رہے ہو میں دو تین دین تو یہاں پہ ہوں ایک بار یہ کالج کا ایونٹ ہو جائے پھر دیکھتے ہیں رشب نے کہا آج کئی دینوں بعد اسے پیٹ بھرا بھرا سا لگ رہا تھا ماں کے کھانے میں یہی تو بات ہوتی ہے نا پھر صبح ہوتے ہی رشب اپنے کالج کے فرمشن میں پہنچ گیا تھا اسے اس کی دوست شیفالی بھی ملی اس نے بتایا آج کل وہ بینگلور میں رہتے ہیں اس کے حجبن کسی آئی ٹی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور وہ اپنے گھر پر ڈانس کے کلاسز چلاتی ہے پہلوان بنتی بھی ملا بتا رہا تھا آج کل کسی بینک میں مینجر ہے لیکن روحید نتا رہت تھا فرمشن شروع ہوا پہلے سب کی سپیچز ہوئی اور پھر شروع ہوئی سب کی پفارمنسز شیفالی نے ڈانس کیا اور نا جانے کیا کیا روحید پیچھے سے دوڑتا ہوا چلا آیا ہاتھ میں گٹار لیے ہوئے اچھل اچھل کر گا رہا تھا یہ جو محبت ہے یہ ان کا ہے کام محبوب کا بس لیتے ہوئے نام مر جائے مٹ جائے ہو جائے بدنام رہنے دو چھوڑو بھی جانے دو یار ہم نہ کریں گے پیار یہ لڑکا آج بھی ویسا ہی تھا بلکل نہیں بدلا تھا ویسا ہی دل فیک پھر سناکس لیتے ہوئے رشب کو دیکھا اس نے ارے میرے بھائی کیسا ہے تو سب کو چھپیا دیتے ہوئے چلا آ رہا تھا ارے یار بلکل بڑیا ویسے سنا ہے رشب آج کل بہت بڑے آدمی بن گئے ہو یار کیا کرتے گئے ہو یار ایک کمپنی میں اچار ہے دوں تم بتاؤ کیا کر رہے ہو آج کل بس اپنی یہاں چمپا بزار میں ایک چھوٹی سی دکان ہے آؤ کبھی دکان پر بیٹھ کر فرصت سے باتیں کریں گے گپپپ لڑھائیں گے یار اچھا ایک بات کہوں تم سے تم دلی آؤ یار کبھی میرے پہچان کے بہت سارے ڈیریکٹرز ہیں تمہاری بات کراؤں گا ارے دوست کل تو دکان پر آنا بیٹھ کر بات کرتے ٹھیک ہے چلو وہ مس تھا سب سے ملنے میں لگا ہوا تھا لیکن رشب پریشان ہو گیا تھا وہ فمشن چھوڑ کر گھر چلا آیا تھا وہ سوچ رہا تھا اتنا ہنار لڑکا کالج میں سب کا پسندیدہ لڑکا آج ایک چھوٹی سی دکان کیوں چلا رہا ہے بھلا اسے اس سوال کا جواب چاہیے تھا وہ پریشان ہو گیا تھا دوسرے دن پھر وہ جلد ہی اس کے دکان پر پہنچا روحیت اس کو دیکھتے ہی بولا ارے دوست آو آو بیٹھو ارے کاکا دو چائے دینا مست ملائی مار کے اپنا پرانا دوست آیا ہے یار بیٹھ یار بتا اور بتا کیا حالیں تمہارے دلوالے دلی کا یار سب بھئی یار دکان ویسے اچھی ہے تیری لیکن ایک بات بتا تُو نے کل کے سوال کا جواب نہیں دیا ارے بتاتا ہوں سب بتاتا ہوں بیٹھ چائے تو بھی آرام سے روحیت چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے بولا تجھے پتا ہے رشب میں دیکھ یہاں پہ اس دکان کو چلا کر بہت خوش ہوں دو تین گھنٹے دکان چلاتا ہوں پھر دو فیر میں جا کر ماں باو جی کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں شام میں پھر وہی شیڈیول ویسے تجھے پتا ہے یہ ساتھ والے جو چائے والے کاکا ہے ان کا لڑکا پہلے ان کے یہاں کام ہی کرتا تھا لیکن میں نے کہا کہ اس کو سکول میں ڈلوا دیجئے گا انہوں نے کہا کہ اس کے نوٹ بک کھریدنے کے پیسے نہیں ہے یہاں کے جتنے چھوٹے دکاندار ہے میں نے ان کے لئے کام کیا ہے کہ جو بھی بچے اچھے سے پڑھائی کریں گے ان کے لئے میں نوٹ بک اور باقی سارا سامان اپنے دکان سے مفت میں دیتا ہوں اچھا لگتا ہے یار اس میں میں خوش ہوں اب کچھ دنوں بعد میری شادی بھی ہونے والی ہے لیکن یہیں رہوں گا ہاں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے جتنے شہر والوں کے پاس ہوتے ہیں لیکن دو وقت کی روٹی سب کے ساتھ مل کے کھاتا ہوں اچھا لگتا ہے لیکن دیکھ یہ اپنے اپنے سوچنے پر ہے جس کو جہاں اچھا لگتا ہے وہ وہاں رہے ہاں نا تم بھی بہت اچھا کام کر رہے ہو یار بس یہی ہے میرا جواب تم بتاؤ اور سب بڑیا رشب اٹھا جا کر روحیت کے گلے لگ گیا یار تو گریٹ ہے یار سچ میں کھمال ہے تو بناوجے تو کالج میں سب کا چھہیتہ نہیں تھا چی ہاں تو کیسی لگی آپ کو ایک کہانی ایسا ہوتا ہے نا کافی بار کہ ہم بہت کچھ کرنے کے عوض میں بہت کچھ چھوڑ کر آتے ہیں جہاں ہمارے رشتے ہمارے یار دوست بہت کچھ ہوتا ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ پیسہ نہ کم سہی ہے نہ زیادہ اب بس جیسے روحیت نے کہا اپنے اپنے مند کی بات ہے یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں آپ کو کہانی کیسی لگی آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ہمارے کہانی اور قصے پسند آتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں آپ کے بھی کوئی کہانی اور قصے ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ای میل اور سوشل میڈیا کے لنکس آپ کو دسکرپشن میں مل جائیں گے میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ایسے قصے کے ساتھ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا خوب کیال رکھئے